اسلام علیکم دوستو حقیقت جانوں کی نشانِ حیدر سیریز میں ہم آج ذکر کریں گے پاکستان کے ایسے بہادر اور جنری سپوت کا جس کی بہادری کا اعتراف دشمن بھی کرنے پر مجبور ہو گیا اور جب اس کا جستخا کی پاکستان لیا گیا تو اس کے یونیفارم میں دشمن کے کمانڈنگ آفیسر کی ایک چٹھی بھی ملی جس میں اس پاکستان کے بہادر سپوت کی بہادری کا اعتراف کیا گیا تھا دوستو پاکستان کے جری سپوچ کا نام ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو کرنل شیر خان جکم جنوری انیس سو ستر کو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کے شہر سوابی کے گاؤں نمہ کلے میں پیدا ہوئے آپ کے دادا آپ کو ایک آرمی افسر بنانا چاہتے تھے اور اس لیے فوج سے اپنی دلی محبت کی وجہ سے آپ کے دادا نے آپ کے نام کے ساتھ کرنل کا لفظ جوڑ دیا اور پھر شیر خان کرنل شیر خان کے نام سے پکارے جانے لگے کرنل شیر خان نے سال انیس سو بانوے میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور آپ کو ستائیس سندھ رجمنٹ میں بھیج دیا گیا لیکن جب کارگل وار شروع ہوئی تو آپ کی اٹیشمنٹ بارہ انیلائی میں کر دی گئی جو کارگل کے محاص پر تائنات تھی دوستو جب کارگل وار کا آغاز ہوا تو آپ کارگل کے گلتاری ریجن میں تائنات تھے اور اپنے جوانوں کے ساتھ سترہ ہزار فیٹ کی بلند ٹائگر ہل پر آپ نے سٹریٹیجک پوسٹوں کو اسٹیبلش کیا دشمن نے سٹریٹیجک پوسٹوں پر قبضہ کرنے کے لیے آٹھ حملے کیے لیکن کیپٹن کرنل شیر خان اور ان کے جوانوں نے بڑی ہی بہادری سے وہ تمام حملے ناکام بنا دیئے اس کے بعد پانچ جولائی انیس سو نینانوے کو انڈین آرمی نے اپنی دو بٹالینز کے مدد سے بہت زیادہ موٹر فائر کے ساتھ دوبارہ اٹیک کیا اور ایک سٹریٹیجک پوسٹ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد کیپٹن کرنل شیر خان نے بزاتے خود لیڈ کرتے ہوئے کاؤنٹر اٹیک کیا اور وہ پوسٹ دشمن سے واپس حاصل کر لی اور دشمن واپس پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو گیا دوستو سترہ ہزار فیٹ کی بلندی پر کم نفری اور کم ایمینیشن کی وجہ سے کیپٹن کرنل شیر خان کو پوسٹوں کے دفاع میں مشکل پیش آ رہی تھی لیکن اس کے باوجود کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھائے رکھا اور دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا اور انڈین آرمی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی جس کا اطراف انڈین آرمی کی آٹھ سکھ رجمنٹ کے کمانڈگ آفیسر برگیڈیر ایم پی ایس باجوا نے خود ایک برطانی خبر رسان ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا برگیڈیر ایم پی ایس باجوا کے مطابق کیپٹن کرنل شیر خان بازی پلٹ چکا تھا اور اس نے انڈین آرمی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا اور اگر اس کو اپنی فوج کی طرف سے بیک اپ سپلائی مل جاتی جو ناممکن تھا تو آج شاید یہ ریزلٹ مختلف ہوتا اور کیپٹن کرنل شیر خان اور اس کے جوانوں کو پتا تھا کہ وہ جیت نہیں سکتے لیکن جب تک وہ شہید نہیں ہوئے اس نے ہار نہیں مانی دوستو جب انڈین آرمی نے بھاری نفری اور ہتھیاروں سے ٹائگر ہل پر اٹیک کیا تو دشمن کے ایک سپاہی کرپال سنگ کی مشین گن سے کیپٹن کرنل شیر خان زخمی ہو گئے لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور جب کچھ دیر تک پاکستانی پوسٹوں سے فائر آنا بند ہو گیا تو انڈین فوجی اس پوسٹوں کی طرف آگے پڑھے اور انچی آواز میں بولنے لگے کہ اب سب مر گئے ہیں اتنی دیر میں کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنے ساتھی شہید مشین گنر کی مشین گن سے فائر کھول دیا اور کئی انڈین فوجیوں کو مار گرایا اور اس کے جوابی فائر میں کیپٹن کرنل شیر خان شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے برگیڈیر ایم پی ایس باجوا جو اس وقت آٹھ سکھ ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر تھے وہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی بہادری کے چشم دید گواہ تھے انہوں نے خاص طور پر کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے جست خاکی کو اپنے برگیڈ ہیڈکوارٹر میں منگوا کر کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے یونی فارم میں ایک پیغام لکھ کر رکھ دیا جس پر کچھ ان الفاظ میں دشمن کا خیراج عقیدت لکھا تھا کیپٹن کرنل شیر خان آف ٹویلف این ایل آئی ہیس فارد ویری بریوری یعنی ٹویلف این ایل آئی کا افسر کیپٹن کرنل شیر خان بہت بہادری سے لڑا ہے اور اس کو اس کی بہادری کے مطابق ہی عزاز ملنا چاہیے اور دوستو جب کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے جست خاکی کو پاکستان لیا گیا تو پورے فوجی عزاز کے ساتھ ان کو ان کے آبائی گاؤں نوہ کلے میں سبرد خاک کیا گیا اور حکومت پاکستان نے ان کی بہادری کے دراف میں ان کو سب سے بڑے فوجی عزاز نشان حیدر سے نوازا حقیقت جانوں کی ٹیم اور پوری پاکستانی قوم اس پاک وطن کے بہادر بیٹے کو سلام پیش کرتی ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ ضائع بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا فما علینا اللہ البلاو المبین